پرویہ مہم بھی مریضوں کی زندگی بچانا ہے نہ کہ ان سے کھلوار کرنا تو چلیے شروع کرتے ہیں پرویہ مہم اور دیکھتے ہیں آپریشن سرجنی سیکنڈ اوپینین نام کی ایک سنستہ نے بھارت میں میڈیکل شہطر میں ایک سروے کیا جس میں مریضوں سے لے کا ڈاکٹرز تک سے ان کی رائے جانی گئی اور سروے ریپورٹ میں جو خلاصہ ہوا اس نے ڈاکٹرز پر سوال کھڑا کر دیا ہے سروے ریپورٹ کے مطابق چوالیس فصدی معاملوں میں ڈاکٹرز مریضوں کو سرجری کے ایڈوائز دیتے ہیں جب سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور یہ کھیل ہوتا ہے صرف پیسوں کے لیے دیکھئے سپیشل ریپورٹ سری پرویہ کا بڑا خلاصہ مریض یا پیسوں کی مشین دھرتی کے بھگوان کا کالا کھیل آپریشن سرجری ہم اور آپ ڈاکٹر کے پاس یا کسی ہسپیٹل میں سمید کے ساتھ جاتے ہیں تاکہ جل سے جل اور بہتر سے بہتر علاج ہو سکے لیکن آج جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسے سنو اور دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے سرکاری اسپتالوں سے نراج ہو کر امنیجی کلینک کروخ کرتے ہیں تاکہ دھرتی کے بھگوان کہے جانے والے ڈاکٹرز ہمیں سوہست کر سکے لیکن ایک سروے ریپورٹ کے مطابق ڈاکٹر مریضوں کو بس پیسہ کمانے کی مشین سوہستے ہیں جی ہاں صحیح سنا آپ نے پیسہ کمانے کی مشین سیکنڈ اوپینین نام کی سروے ایجنسی نے اپنے سروے ریپورٹ پہ جو خلاصہ کیا ہے وہ چونکہ آنے والا ہے ریپورٹ کے مطابق ڈاکٹرز کئی بار بینا وجہ بھی مریضوں کو سرجری کی نصیحت دیتے ہیں اس ریپورٹ کے بعد کئی طرح کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں یہ جاننے کے لیے زی میڈیا نے بیہار کی جانی مانی مہینہ وششک ڈاکٹر ساریکہ رائے سے بات کی سنیے کیا تھا ان کا کہنا جی جو بہت سارے ایسے ڈاکٹرز پہ اوپر دواب ضرور رہتا ہے جو ایسے ہاؤسپٹلز میں کام کر رہے ہیں جو ویویسائی لوگوں سے رن کیے جا رہے ہیں کہ میرا اتنا پیسہ لگا ہے یہ ہاؤسپٹل بنانے میں میرا ورکنگ میں آپ کو اتنا مہینہ کا تنخہ دے رہا ہوں تو آپ کا ٹارگیٹ اتنا پیسہ آپ کو جنریٹ کر کے مجھے دینا ہے ایسے سیچویشن میں تو دیفنیٹلی پریشر ڈاکٹرز پہ رہتا ہے کہ ہر چھوٹی چیز پہ اگر وہ آپریشن سے یا کسی بھی طریقے سے زیادہ پیشن سے پیسہ نکال سکے تو وہ کوشش ضرور کی جاتے ہیں یعنی نہ تو ڈاکٹر کے پاس پیشنس ہے نہ ڈاکٹر رسک لینا چاہتے ہیں بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی ساری کا رائے پٹنا کے نجی اسپطالوں کے بڑے کھیل کی جو سچائی سامنے لارہی ہیں وہ بے حد مہتوے پون ہے وہ تو وہ ذمہواری میرے پر نہیں آتی ڈاکٹر ساری کا رائے کا یہ بیان سیکنڈ آپینین کے سروے ریپورٹ کو سچ ثابت کر رہا ہے لیکن ہم نے پٹنا کے کچھ اور سرجنوں سے بھی اس بارے میں جاننا چاہا کہ آخر سرکاری اور پرائیوٹ اسپطال میں یہ فرق کیسے ہے اس کا جواب سن کر ہم حیران رہ گئے وہاں پر بھی وہی بات آتی ہے سرکاری میں ایسانی کے ڈاکٹر کا ترپرشن نہیں کریں گے وہاں ڈاکٹرز کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ سرکاری سنسطھان میں مریضوں کی سنکھیاں بہت زیادہ ہوتی ہے ڈاکٹرز کی سنکھیاں کام ہوتی ہے دیوستہ اتنی ہوتی نہیں کہ سبوں کو سجد کی جا سکے ویسی صورت میں ڈاکٹر اپنے اوپر بوجھ لینے سے یہ بچنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں پرشن آپ کا کو دنپاد کریں گے یا بھرتی کر بھی لیے تو کبھی یہ چھوٹی کبھی وہ چھوٹی کبھی وہ ہڈتالی سب چلتے دیر ہوتی ہے تو ڈاکٹرز سب کے چلتے بتاتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپرشن میں دیر ہوگا تو یہ باہر کرا لیے یہ بات سمبھو ہے اپرشن میں تھواسہ اپرشن میں تھواسہ اتنا انٹریسٹ نہیں دکھاتے ہیں اس میں شاید پیسے کبھی بات ہو سکتا ہوگا لیکن شیام کی سورسنگ نیجی اپرشن میں بھی کام کر چکے ہیں اور وہ سچائی کو بھی سامنے لاتے ہیں کہ کیسے نیجی اسپتال پروندھن ڈاکٹروں پر دباب ڈالتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سرجری کرائی جائے اور فائدہ اٹھایا جائے جی یدی وہ اسپتال کورپوریٹ کا ہے کسی بیجنسمن کا اسپتال ہے تیس بات کو میں بہت جمعیدارک ساتھ کا سکتا ہوں کہ جو اسپتال کا مالک ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کو پریسرائز کرتا ہے کہ آپ کو پریسن کریں جتنا عدی صدیق ارن کر کے ہم کو دیں کیونکہ اس میں ڈاکٹر کا پرسنٹج بھی تہرہا تھا بہت سارے اسپتالوں میں یدی ڈاکٹر کو دس لاکھ مہینہ دے رہا اسپتال اور ڈاکٹر کا ماں اس کو پچاس لاکھ نہیں دے گا تو ڈاکٹر کو کیوں رکھے گا پریسر اپریسپتال اگر سچ ہے تو کیا دھرتی پر کے بھگوان مانے جانے والے ڈاکٹروں کے لیے مریض صرف ایک پیسہ کمانے کی مچین ہے یہ سوال ایسا ہے جس کا جواب اگر ہاں میں آیا تو پھر ڈاکٹروں پر عام لوگوں کی آستھا کو گہری چوٹ لگ سکتی ہے آنم امرت راج زی میڈیا پٹنا تو دیکھا آپ نے یہ سپیشل ریپورٹ ہے اور اس میں جس طریقے سے سوال اٹھے ہیں سیکنڈ اپنین کی سروے ریپورٹ میں وہ کئی طریقے سے ڈاکٹروں پر سوالیاں نشان لگا رہی ہیں آپ بھی جوڑ سکتے ہیں آپ اس ریپورٹ سے اس خلاصے سے کتنا واقف ہیں اپنی رائے آپ بتا سکتے ہیں فون لائن ہماری اوپن ہے نمبر آپ کی سکرین پر فلیش کر رہے ہیں پھر حال دو خاص مہمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اجائے کمار ہے مہا سچی بھاسا کی بہت دو سواگت اجائے جی آپ کا اور سمواداتا آنند امرت راج ہمارے ساتھ لگتار بنے ہوئے آنند آپ کا بھی سواگت آپ کو بتا دیں کہ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر ساری کا رائے بھی ہمارے ساتھ جڑ جائیں گی فلحال اجائے جی یہ جو خلاصہ ہوا ہے ایک کے سیکنڈ اوپنین سنستہ نے سروے کیا اور سروے میں جو بات نکل کر آئی کہ چوالیس سوی صدی جو پرائیویٹ کلینک ہے وہاں پر آپریشن زبردستی کروا دیا جاتا ہے ایڈوائز دی جاتی ہے جہاں پر ضرورت نہیں ہوتی ہے مریضوں کو وہاں پر بھی آپریشن ہوتا ہے کیونکہ پیسو کا کھیل ہوتا ہے کچھ پربندن کا دباو ہوتا ہے کتنا مانتے ہیں اس میں کتنی سچائی اور اگر یہ سچ ہے ریپورٹ تو نشی طور پر ڈاکٹر پر ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے پرائیویٹ ڈاکٹرز پر دیکھئے سیکنڈ اوپینین ہم کو لگ رہا ہے کہ سیکنڈ اوپینین کی کریبیلیٹی کے بارے میں تو میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ کہاں کی سنسطہ کتنا سروے کیا ہے لیکن جو سوال آج اٹھائے جا رہے ہیں یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے سیکنڈ اوپینین جیسا آپ نے کہا کہ یہ انگلین کی ایک سنسطہ ہے تو یہ تو دسکوں پور انگلین میں بھی ڈاکٹروں کی اوپر یہ سوال اٹھتے رہے ہیں اور ساری دنیا میں یہ سوال اٹھتے رہتے ہیں جیسے ایڈیٹوریلز میں بھی آیا آپ کے جندل اکھواروں کے اور ایوین میڈیکل جنرلز میں بھی کہ کتنے پرسن سی ایڈین جو ہیں یہ بہت پورا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن یہ اوپینین جو دیا جا رہا ہے اور جس ڈنگ سے آپ بھی پیس کر رہے ہیں لیکن ہم نے کئی ڈاکٹروں سے بھی بات کی ہے ہمارے سب ریپورٹر سے بھی بات کی ہے کچھ دیر میں ایک اور ڈاکٹر بھی یہاں پر جڑیں گے جنہوں نے بتایا بھی تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں بہرحال ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس آجائے جی اور اس سے پہلے سانسد پپو یادو یہ ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں پپو جی ہمیشہ ڈاکٹرز کو لے کر اپنی بات رکھتے رہتے ہیں پپو جی پہلا سوال ہم آپ سے کرنا چاہیں گے کہ سیکنڈ اوپنین نام کی ایک سنسطہ نے سروے کیا اور اس سروے میں جو بات نکل کر سامنے آئی ہے چوالیس پرتشت پرائیویٹ کلینک میرے بات پر دھیان دیجئے گا پرائیویٹ کلینکس پرائیویٹ کلینکس میں زبردستی آپریشن کروا دیا جاتا ہے جہاں پر ضرورت نہیں بھی ہوتی ہے صرف پیسوں کے لیے پپو جی دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں جی کہ کوئی کوئی ان آدمی ان دیس گلتی کرتا ہے ان پریبار کے لوگ گلتی کرتے ہیں اس لیے میں بھی گلتی کروں ان باتوں کو لے کر کسی باتوں پر پردہ نہیں جالا جا سکتا ہے دوسرے گلت ہے اس لیے ہم بھی گلت ہیں یا کہنا اچھیت نہیں ہوگا پہلا دوسرا کہ ایک بات میں لگاتار اس بات کو کہتے رہا ہوں کہ اس دیس میں اتنا ہی نہیں اس دیس میں یہ باتیں آئی ہیں کہ چھوہ کروڑ تیسیس لاکھ لوگ ہر سال جو اسٹھیتی گریب ہوتے ہیں یہ سربے ہیں اس کا سب سے بڑا بھوڑ نینامدہ پرتیسط بوڑ سواتھ بیباد کے دوارہ پرائیویٹ دوکٹر کے دوارہ نرسنگ ہوم کے دوارہ بوڑ کے کارن گریبی کی اسٹھیتی ہر سال چھے کروڑ سے زیادہ ہندوستان میں ہوتی ہے یہ بھی سربے آیا جو سربے ہماری ایجنسی اور باہر کی ایجنسی نے جو کی ہے چوہالیس پرتیسط کی یہ وہ سربے ہے جو تھانے میں اسپتال میں جسٹی جو کا انہوں نے دیکھا ہے اسٹھیتی کے بارے میں یہ بھی ملی آنکن کیا جائے گا تو یہ سربے دوگنہ تیگنہ ہو جاتا ہے اسٹھیتی اس سے بھی بڑی بھائنک ہے اس ہندوستان کی لیکن پپو جی ہمارے ساتھ بھاسا کے مہا سچیف ڈاکٹر رجائے کمار بھی موجود ہے ان کا ماننا ہے کہ یہ ایک تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ یوکے کی انگلینڈ کی یہ سنستہ ہے اس نے یہ سربے ریپورٹ کیا ہے دوسرا یہ کہ جو مریض ہیں باتیں بلکل ہی گلت ہے کہ انٹھاندہ پرتیسط پرائی بھائنک سدر اسپتال میں جاتے ہیں صدر یہ ابھی سربے آیا ہے کہ آج بھی ایک اکبار میں آیا ہے کل اور آج کی ایڈمیٹ کر آیا گیا پی ایم سی اچ میں اور علاج ہو رہا ہے پرائی بیٹ میں پرائی بیٹ میں یا دو پرتیسط ہی علاج ہوتے ہیں تو سدر اسپتال اور سرکاری اسپتال سے تین گنہ زیادہ ایک سہر میں دار گنہ زیادہ پرائی بیٹ اسپتال ہوتا ہے پرائی بیٹ اسپتال کی ایک بھی بیٹھ کھاری نہیں ہوتی بڑا ہوا ہوتا ہے اور سدر اسپتال پی ایم سی اچ میں بس وہی جو بلکل مرتیو کے سنیاں پر ہوتے ہیں چھیک ہے اجائی جی آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں اجائی جی اپنی پرتکریہ دے رہا ہے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں اجائی جی نہیں ایک تو بات میری بات غلط بتائی گئی ہیں نمبرنا ہے کہ اسی پرست لوگوں کو پرائی بیٹ سیکٹر میں جانا پڑتا ہے جو میں نے آپ سے جو بات کیا تھا وہ کھیبل بات کیا تھا کارپوریٹ سیکٹر کے بارے میں جو کہ سارکہ جی نے کہا کہ کارپوریٹ سیکٹر پر ڈاکٹروں پر دباب ڈالا جاتا ہے یہ بات بلکل صحیح ہے میں بھی سرامت ہوں اس سے کہ بہت سے جو بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹر کے اسپتال کھل ہیں وہ اپنے ڈاکٹروں کو جب زیادہ بیتن دیتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ریبنو بڑھائیے یہ بات دیکھیں آپ دو پرسن پر جو ہو رہا ہے ہم لوگ بھی جو آم ڈاکٹر ہیں وہ کارپوریٹ سیکٹر کے بلو دی ہیں ہم لوگ کارپوریٹ سیکٹر کے سمر تک نہیں ہیں یہاں پر لیکن کارپوریٹ سیکٹر کی بات نہیں ہے یہاں پر پوری پرائی بات تو سنیے میری پوری بات ہے کارپوریٹ سیکٹر نشیت روپ سے ایک بات تو صحیح ہے اس دیس کو پنجی پتی کارپوریٹ کارانا اور دلال چلاتا ہے لیکن اس بیاء بات اتنا ہی صحیح ہے کہ یہ دی میڈیکل کونسیل آف انڈیا نے جس طریقے سے بار بار اور کچھ دن پور پٹھنا کہ 20 ڈاکٹروں کے نام نوٹیس بھی بھیجا گیا کہ کس طریقے سے ڈاکٹر لوگ پیسے کے لیے دھن سنگرہ کے لیے دبائی کسی نیدی کمپنی کا دبائی لگاتار لکھتے ہیں اس کے اے بج میں جمین لیتے ہیں یا اس کے اے بج میں کاری لیتے ہیں یہ میڈیکل کونسیل آف انڈیا نے ابھی 20 ڈاکٹر کو پٹھنا نہیں اور جو بات میں اٹھاتا رہا ہوں فردی ڈاکٹر اور غلط ڈاکٹر کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ ساہ ساہ میں 12 ڈاکٹر پکرائے مدیپورا میں پکرائے پٹھنا میں بھی جات چل رہی ہے اور دیس میں یہ آستی تھی کہ یہی مکموبیس مولیانکن یہی ہے ٹھیک ہے پپو جی یہ سارے سروے کے بعد پٹھنا کے کئی اسپطالوں کا دورہ بھی کیا ہمارے سماداتا آنند عمریت راج نے کئی ڈاکٹروں سے رائے بھی لیے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی ایک امرائے لے لیتے ہیں پھر ہم آپ کے پاس آتے ہیں پپو جی آنند کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پپو آدم جی سے آپ میرا سوال اجا جی سے اجا جی سے میرا دو چھوٹا سوال اور اس کا جواب جاننا صرف ہم نہیں چاہتے ہیں بیہار کی جنتہ بھی جانا چاہتی ہے بیہار میں جتنے بھی پرائیویٹ ہسپطال ہیں وہ اتنے خوبصورت کیوں لگتے ہیں اتنے ویل مینٹین کیوں لگتے ہیں اور سرکاری ہسپطال ہیں اس کی اسیتی تھی بدحال کیوں لگتی ہے ایک پہلا سوال دوسرا کیا وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ پرائیویٹ ہسپطالوں میں جب مرید جاتے ہیں تو ڈاکٹر انہیں سرجری کے لیے کیوں پریفر کرتے ہیں کیوں اتنا پریسان رہتے ہیں اور یہ بات ہم یوں نہیں بول رہے ہیں ہم نے جو بھی ڈاکٹروں سے باتشت کی ان کا یہی کانا تھا کہ جو بھی ہمارے پاس پیسنٹ آتے ہیں ان کے پریجنوں کا دباؤ رہتا ہے پیسنٹ اتنا دھیار ہی نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگ بھی ریسک نہیں لینا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر ریسک لینے کے نام سے کیوں گھبڑاتا ہے اور آپریشنوں کے لیے تورن تیار کیوں ہو جاتا ہے اجائی جی باتیں جو ہیں کچھ مکس ہو رہی ہیں جیسے جو یہ بول رہے ہیں یا سارکار آئے بول نہیں ہیں وہ آلٹیمیٹلی چلا جاتا ہے سیجیرین سیکشن کے معاملے میں پرشاوب میں جو آپریشنز ہوتے ہیں وہ تو اگر وہ بات کیبل یہ ہے تو اسی کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ یہ ایشو جو ہے کہ کسی محلہ کو سیجیرین سے بچہ ہوگا یا نارمل ڈیلیوی سے ہوگا یہ الگ الگ ڈاکٹرز کا الگ الگ اپینین ہو سکتا ہے اجائی جی یہ کمپریٹ ریپورٹ ہے اس میں ساری چیزیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ڈاکٹرز جو ہیں جب سرجن کے ہاں آپ جائیں گے کوئی سرجیکل کیس رہے گا تو ہاں لیکن آپ فیشن کے یہاں جائیں گے تو فیشن کا کیس رہے گا تو یہ چیز جو اس ڈنگ سے میں آپ کو اس پرش بتا دے رہا ہوں کہ آج سے 20-25 برس برس پہلے ایک ڈیڈرز ڈائزز میں ایک آٹکیل آیا تھا ایک ڈاکٹر کا کہ آج سیکنڈ اوپینین جس کے آپ جکر کر رہے ہیں اس نے اس کا بھی ہیڈ تھا ہیڈنگ تھا سیکنڈ اوپینین یعنی ہم لوگ ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ چیزوں سے بچنے کے لیے صحیح اوپائے اپروچ ٹو دا ٹریٹمنٹ آپ کا صحیح ہونا چاہیے یعنی اگر آپ کو کسی سرجن نے کہا کہ آپ کو اپنڈیسیکٹومی کرنا ہوگا اپنڈیسائٹیز ہے اس کے پاس تو ریجنز ضرور ہوگا کیونکہ اپنڈیسائٹیز پروف کرنے کے لیے ریجنز ہونے چاہیے تو آپ کو کم سے کم آپریشن اگر ایمرجنسی نہیں ہو تو ایک سیکنڈ اوپینین بھی آپ لے لیں ایک دوسرے ڈاکٹر سے بھی کہ اس نے جو ڈاکٹر نے کہا یہ ایک ہموں کی پرمپڑا ہے اجائی جی میرا ایک سوال ہے آپ نے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر سیام کسور جی کا بیان سنا ہوگا جو سرکاری اسپتال راجبن سے نگر سرکاری اسپتال میں انہوں نے جو بیان دیا ہے آپ کے پورے سوال کو پورے جواب کو وہ کٹ رہے ہیں ان کا کارنا ہے کہ سرکاری اسپتال میں جو مری جاتے ہیں لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہم لوگ ان کو آپریسن کا پریفر نہیں کرتے ہیں کوشیس رہتی ہے کہ بھائی کئی اور دیکھ لیں یا پھر دباس ان کا ٹھیک ہو جائے یہ دوسری بات ہے اجائی جی سوال یہی ہے سیکنڈ اوپینین کا یہ سوال یہ جو ہے یہ گورنمنٹ سیکٹر کی کمجوری ہے میں اس کو مانتا ہوں کہ اگر کسی ویکتی کو ہیپ جوائن کا ریپلیسمنٹ کرنا ہے اور اس کا کنزرویٹیو بھی ٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے تو ہاں آپریسن نہیں کر کے بھمین نکارنوں سے اس کو کنزرویٹیو ٹیٹمنٹ پر رکھا جائے اگر کسی پیشنٹ کو سیجیلیان ہے وہ میں ایک غلق پہلو ہے وہ پہلو سے ہمارے پہلو میں کوئی کاٹ نہیں ہے پپو جی کچھ کہہ رہے ہیں بولیے پپو جی دیکھیں ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمام میں سب ننگیں ہر ڈال پر اولو بیٹھا انجامی گلشتہ کیا ہوگا ایک تھانہ جس بات کو گلت کر دیتی ہے وہاں دوسرے تھانہ اس کو کیا کرے گی سیکنڈ اوپینین کہا لینے جائیں جس کے پاس ہیں نیائے کہاں ملے گی ایک تو یہاں بہت بڑا ماتپورن سوال ہے دوسرا جو صدر اسپطال اور یا پی ایم سی ایت کا جو سرکاری اسپطال کا سوال ہے میں جاننا چاہوں گا جب سکلی بس وہی ہے پڑھائی اسی کالیج میں ہونی ہے تو جب سلیبس وہی پڑھائی وہی گروکول وہی تو کیا کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ نیا گروکول یا کوئی مہتما گاندی کا گروکول کھل گیا کہ ایک آدمی بہت اچھے اور دوسرے آدمی بہت گلت ہو جائیں گے اب ایک بات مان کر کے چلیے سرکاری اسپطال کی سرکار نے پورا دبائی دیا ہے لیکن دبائی لوگوں کو نہیں ملتی یہاں بات بلکل صحیح ہے کیوں نہیں ملتی دبائی جبکہ وہاں کے ڈاکٹر ہی سب کچھ ہیں ڈاکٹر وہی ہے اور عجیب آبو جس بہت سا کے یہ پتادکاری ہیں عجیب آبو کو پتا ہے جو ماہ سچیب ہے ہمارے ان کو پتا ہے کہ جو بھی پی ایم سی ایسا سرکاری اسپطال میں ڈاکٹر علاج کرتے ہیں وہ ان کا پرائیویٹ نرسی ومی ہے وہی ڈاکٹر پرائیویٹ نرسی ومیت دیست انہاز کرتے ہیں اور وہی ڈاکٹر سرکاری اسپطال میں نہ تو دیست انہاز کرتے ہیں نہ ریسپونس صحیح لیتے ہیں نہ ریسپیکٹ صحیح دیتے ہیں وہی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہاں کا ایک سرم مشین خراب ہے یہاں کا الٹرسون مشین خراب ہے یہی چیز سروری ریپورٹ پر میں نکل کر آئی ہے پپو جی اور یہی چیزیں ہم یہی سوال وہی بات میں کہناو کہ اس سیٹی ایسکین الٹرسون اور ایک سرم مشین کو خراب کرنے والے جو یہ ہمارے جو پرائیویٹ کلینک میں داکٹر جو کرتے ہیں ان کی ملی وقت اور چادیس ہوتی ہے کہ سرکاری چیزوں کو دو دنوں میں پندرہ دنوں میں تمام کر دو تاکہ لوگوں کو جبردستی جبرد پرائیویٹ کلینک میں جانا مجبور ہم جاؤ کہ یہاں کوئی سبیدہ نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ اگر کبھی بھی آپ کو ایسا لگے کہ اس سے چرچہ کے دوران آپ جڑنا چاہتے ہیں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو نشت طور پر ہم آپ کے رائے لینا چاہیں گے لیکن فلحال آپ کا شکریہ آنند ہم آپ کے پاس بھی آ رہے ہیں اور اجیہ جی آپ سے بھی لگتار چرچہ کریں گے لیکن مجبوری ایک چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے لیے ہم رک رہے ہیں ترت لوٹتے ہیں ایک سکنڈ اپنین نام کے سنسطہ نے سروے کیا سروے رپورٹ میں یہ خلاصہ ہوا ہے کہ زیادہ تر پرائیویٹ چوالیس فیصدی پرائیویٹ اسپتال میں آپریشن کے ایڈوائز دی جاتی ہے جبکہ ضرورت نہیں بھی ہوتی اس پر ہم چرچہ کر رہے ہیں خاص مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر رجائے کمار موجود ہے مہا سچی ہے بھاسا کے اور ساتھ اساتھ آنند امرت راج ہمارے ساتھ لگتار بنے ہوئے ہیں اجے جی ایک چھوٹی ساتھ پر تکریہ آپ سے لیں گے پھر ہم آنند کے پاس بھی چلیں گے بریک سے پہلے پپو یادف جی جوڑے تھے جو کچھ بات کر رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس وجہ سے سرکاری اسپتال کے طرف لوگوں کو بھروسہ بھی نہیں ہوتا ہے پرائیویٹ میں بھی جاتے ہیں لیکن کیا یہ سیکنڈ اوپینین کی جو ریپورٹ آ جائی ہے جو چووالیس فیصدی بتایا جا رہا ہے کہ پرائیویٹ اسپتال میں سرجری کو ایڈوائز دی جاتی ہے جو وہ بھی بینا ضرورت کے کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ ہمارے بیہار میں پٹنا میں بھی اس طریقے کا کھیل چلتا ہے چل رہا ہے دیکھیں کچھ اسو جو سرجری کے ہیں وہ تو بالکل ہر پیشنٹ بھی جانتا ہے کہ اس میں سرجری کے سوا کوئی اپائی نہیں ہے کوئی پیشنٹ کو اگر گول سٹون ہے اور الٹرساون میں آگیا اس کو پین ہوتا ہے تو کوئی ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ ہم دوائی کے بل پر آپ کو ٹھیک کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیشنٹ کے ساتھ دھوکھا کر رہا ہے اور پیشنٹ پہ اس بات کو جانتا ہے ultimately وہ آپریشن کھڑاتا ہے سرکاری اسپتال میں تو پھر یہ سرویک میں کچھ آپریشن کے بارے میں یہ انٹرنیشنل ڈاٹا ہے جو ڈاکٹروں نے کریٹ کیا ہے جیسے اپینڈیسیکٹومی کے بارے میں کنٹروبرسی بہت اٹھتا ہے کہ ڈاکٹر جو اپینڈیس کا جو آپریشن کرتے ہیں وہ انفلیم کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا اور سیزیرین کے بارے میں بہت کنٹروبرسی اٹھتا ہے سیزیرین کی بات کریں گے سیزیرین پر ہم نے کچھ لوگوں سے بھی بات کی ہے فیلال عام لوگ کیا چاہتے ہیں کیا بولتے ہیں کیا سوچتے ہیں اس خلاصے کو اب یہ جاننے کے لئے ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں ہمارے ریگلر کولر ہے راجش تو آگیت راجش بولیے کیا کہیں گے آپ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی ماں کا ایک والب ریپیس کروایا تھا جی بی این بیرلا کلکتہ میں جی تو میرے ساتھ ایک گھٹا گھٹی جی جو کی والب کا ریپ بھی بتایا گیا ہم کو کہ یہ اٹھائیس کا ہے یہ پیسٹ کا ہے آپ کو اٹھائیس ہجار والا لگائیے پیسٹ ہجار والا بھی ہے لیکن اٹھائیس ہجار والا اچھا ہے ہم نے کہا کہ جو اچھا ہے تو اس لائن میں تو آپ لوگ بیش جانتے ہیں جو ہوا آپ لگا دیجے اپنے ماں کو ریپیلنس کر دیجے اس کے بعد میں وہ نہیں ایک بات اور رکھا جی جی ہم لوگ آپ کی ماں کو اندھی آئیٹیوم رکھیں گے اور ایک آٹھنیم بیگ دیپ رکھیں گے جی یعنی جس چیز کے ضرورت نہیں تھی اس کے بعد بھی آپریشن کیا گیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا سر کہ مجھ سے ایک انسیرنس کروایا گیا تو انسیرنس کا ریپ رکھا گیا ساتھ آجا ہے اور پولا گیا کہ آپ اگر یہ جو ہے ماں آپ کی اگارہ دن کی بات براؤں بارہ اگرہ اگرہ دن ہو جائے اور اس کی انسیرنس ہو جائے یہ ان کی ان کی جو رکھیں گے وہ نہیں پھنی پھنی پھنے یہ سمجھ گیا ہے یعنی آپ کو گھڑک دندے کے بات ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا تھوڑا سا لگ ہے اور ایسی چیزے بھی اکثر ہوتی ہیں جاں جی چاہیے ہم یہ پرتکریاں لینا چاہیں گے لیکن اس سے پہلے ایک اور درشت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں مونگیر سے ہیں سواغیت ہے کیا نام ہے آپ کا پنگو جی جی بولیے پنگو جی جی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈاکٹر صاحب صاحب جو بھول تکتے ہیں جہاں پر کی جانچ کا بھی ضرورت نہیں ہوتا وہاں پر جانچ لکھتے ہیں جی نہیں بات ہو رہی ہے کہ جہاں پر ضرورت نہیں ہوتی وہاں پر آپریشن بھی کر دیتے ہیں کیا کچھ اس طریقے کی گھٹنا سے اتفاق رکھتی ہیں آپ ہاں رکھتے ہیں جیسے کہ جہاں بھی نہیں ہوتا ہے اپنی بات رکھنے کے لیے آنند لگتار جو درشک ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو مانتے میں اتفاق بھی رکھتے ہیں ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں لیکن ایک چھوٹے سا بریک کی مجبوری آنند دوبارہ رکھنا پڑے گا ترات لوٹ رہے ہیں ساری کا جی بھی بریک کے بعد ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے آپ کہیں مجھ جائے گا ترات آ رہے ہیں بریک کے بعد سوا گئے تھے پرویہ مہین میں ہم لگتار بات کر رہے ہیں آپریشن سرجری کی کی کس طریقے سے سیکنڈ اوپینین کے ایک سروے ہوا ہے سروے ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ چوالیس سوی صدی پرائیوٹ اسپتالوں میں آپریشن کی اڈوائز دی جاتی ہے جبکہ وہاں پر ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اس چرچہ میں ہمارے ساتھ شامل ہو چکی ہیں پٹنا کی جانے مانی چکے سکھ ڈاکٹر ساری کا رہے ہیں بہت بہت سوا گئے تھے ساری کا جی آپ کا ساری کا جی جس طریقے سے یہ سیکنڈ اوپینین کی ریپورٹ آئی سروے ریپورٹ ہوئی ہے اور اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ خاص طور سے پرائیوٹ کلینکز میں 44 پرسنٹ یعنی چوالیس سوی صدی جو ڈاکٹرز ہیں وہ مریضوں کا آپریشن کر دیتے ہیں یا اڈوائز دیتے ہیں جبکہ ضرورت نہیں بھی ہوتی ہے اور خاص طور سے سیزیرین میں یا پرگنٹ لیڈی میں یہ جو پرسنٹیج ہے اور اوپر چلا جاتا ہے کیا مانتی ہیں آپ اس بات کو کسی پیشن کو پیشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے وہ definitely individualized opinion رہتا ہے اس particular physician کا and کوئی زبادستی مریض کے اوپر ہوتا نہیں ہے جو physician کے پاس وہ گئی ہیں انہی کا ہی وہ advice مانے I think education جب ہم لوگ ایم کر رہے ہیں کہ 100% ہونا چاہیے we do expect کہ ہم لوگ کی جانتا کہ اندر بھی وہ awareness آنا چاہیے کہ وہ اپنا second opinion لے اگر وہ شک کرتی ہیں اس ڈاکٹر پہ but وہ ڈاکٹر اپنا opinion بدل دے لیکن یہ بھی تو سوچیں ساریکہ جی کئی ایسے مریض ہوتے ہیں جو یہ سوچ کر آتے ہیں so called بھگوان بولے جاتا ہے دھرتی کا بھگوان تک doctors کو کہا جاتا ہے وہ امیت کی ساتھ آتے ہیں اس وقت اگر جو رائے دیتے ہیں یا operation کی بات کرتے ہیں انہیں شاید ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہو وہ operation کروا لیتے ہیں جو آپ second opinion کی بات کر رہی ہیں کہ انہیں دوسری جگہ جانا چاہیے شاید ڈر سے وہ جاتے نہیں ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے ان کو کس چیز کا ڈر the doctor never follows the patient to the other hospital patient کو liberty ہے اپنا doctor چننے کا doctor کو liberty نہیں اپنا مریض چننے کا ٹھیک ہے ایک درشک ہمارے ساتھ ہمارے regular caller دربھنگا سے راجیش جڑے میں سواغیت راجیش جی کیا کہیں گے آج آپ نمسکر سر نمسکر راجیش جی بولیے سر میں کہنا یہ چاہتا ہوں سرکاری hospital کا دوائی اور سرکاری اسکول کا پڑھائی جی کبھی نہ مریض چھیک ہوگا نہ کبھی اسکول کا بھی دیارتی تھی ہوگا آج سرکاری اسکول کی یا سرکاری hospital کی بات راجیش جی ہم نہیں کر رہے تھے ہم یہ کر رہے تھے کہ بیہار کا جو doctor ان کو جو سرکاری hospital میں جو service ملا ہے تو ان کو مطلب ٹھیک تا ہے جو نہیں نہیں باتے ہیں بلکہ اپنا private hospital میں زیادہ سمیہ دیتے ہیں شکریہ راجیش جی جڑنے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے آنند لگتار بنے ہوئے آنند بریک سے پہلے بھی ہم آپ کے پاس آئے تھے آپ کئی جگہ گئے تھے کئی سرکاری doctorوں سے بھی آپ ملیتے ہیں سرکاری surgeon سے بھی ملیتے ہیں private clinics کا بھی آپ نے رخ کیا تھا کچھ لوگوں سے بھی آپ کی بات ہوئی ہوگی ہم چاہیں گے کہ اپنی بات بھی آپ بتائیں آپ کو کیا محسوس ہوا second opinion case report میں اس survey میں جو باتیں کہی گئی ہیں 44 سی صدی private clinics پر کہا گیا ہے کہ وہ زبردستی operation کرواتے ہیں advise دیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے جو survey کیا جو کئی جگہ پر گئے کیا کچھ آپ نے دیکھا سید سب سے بڑی بات ہے کہ جتنے بھی private doctorوں کے پاس جب ہم گئے تھے اور اس بارے میں ہم نے باتشیت کیا اس opinion کے بارے میں بتایا تو ان کا جو سب سے پہلا جواب تھا سید وہ بہت کچھ کہا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اتنے مینے سے اسپطال بڑایا ہے اپنا reputation بڑایا ہے ہم کسی مریج کو لمبے سمیتے اگر علاج کرتے ہیں اور کسی نہ کسی 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 کھتا نہ کھاستا کچھ اگر ہو جاتا ہے تو مریج ہنگامہ کرتے ہیں ہمارے اسپطال کی سا خراب ہوتی ہے بہت بارے ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس مریج آتے ہیں اور ہم انہیں اس بات کا advise دیتے ہیں کہ آپ ترنت operation کر رہا لیجی آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو بہت سارے مریج ہماری باتوں میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی opinion دیتے ہیں ہمارے لئے مہتپورن ہوتا ہے اس کے بعد ہم ان کا operation کر دیتے ہیں کم سمیمے نوریس صرف گینز سید تو یہ جو جانکاری ملی ہمیں کئی طرح کی جواب ہمیں اس کے بعد بھی ملے سرکاری اسپطالوں میں جب ہم گئے سید سرکاری اسپطال میں جو اسطیتی ہے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے لوگ وہاں پہ جات جن کے پاس بھی تھوڑا پیسہ ہوتا ہے سیدھے پرائیوٹ ڈاکٹروں کے پاس پہنچتے ہیں اور ڈاکٹر ان کی مجبوری کا کئی بار فیدہ بھٹا لیتا ہے میں تمام ڈاکٹروں کے بارے میں نہیں کہتا ہوں سید بلکل بہت سارے ایسے ڈاکٹر ہیں سید جو سب سے پہلے prefer کرتے ہیں advise دیتے ہیں کہ آپ operation کرائیے آپ صورت کیور ہو جائیے گا مریض کی سیتی اسمیں ایسی ہوتی ہے سرکاری اسپطال سے وہ ہارا ہوا رہتا ہے اس کے پاس تھوڑے ساریکا جی نے بولا کہ آپ کے پاس second opinion ہوتا ہے آپ کہیں اور جا سکتے ہیں ڈاکٹر دباؤں نہیں بنا رہے ہیں تو کیا مریض کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ سوچے کہیں اور جائے دوسری جگہ جا کر پوچھے تیسری جگہ جا کر پوچھے سید سمبھاؤ نہیں ہے مریض اس حال میں رہتا ہے جب ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے تو اس کا انتیم سا ہارا ریئر کس میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آپریشن کی صلاح نہیں دیتا ہے چلیانت بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اگر ایک بار پرسکرپشن پر لگ دیا جاتا ہے تو دوسرے ڈاکٹرز بھی اسی چیز کو آگے بڑھا دیتا ہے بہرحال اس کا جواب ہم آجے جی سے اور ساری کا جی سے دونوں سے لیں گے لیکن ایک درشک دھیرج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ساری کا جی سے یہ جواب ہم ضرور لیں گے شکریہ دھیرج جی آپ نے جو بات آپ نے کہی ہے 99% ایک اور درشک ڈلی سے ہمارے ساتھ انور جڑے ہوئے ہیں سو آگیت انور صاحب آپ کیا کہیں گے نمسکار جی نمسکار انور جی بولیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں جیسے دوسرے دکٹر سے بھی دکھا سکتے ہیں مریٹ نے سوچتا ہے جیسے دوسرے دکٹر پاس اگر چلے بھی جائیں تو وہ ان سے کہیں گے پہلے کی جانت کی اس کی تو مینٹ آنے ہو گئیں گے ساری جانت کھرواز کیلئے پرسنٹ ہوتے ہیں جو مسئلہ آپ سے جائیں گے بہتر ہے جو اپریشن ہی کرا لیں چلیے بالکل صحیح کانور صاحب آپ نے شکریہ جونے کے لئے اور اپنی بات رکھنے کے لئے آجائے جی ایک درشک نے جس طریقے کی باتیں رکھے کہ 99% تو دربنگا میں سیزیریان ہو رہا ہے حالانکہ ساری کا جی اچھا جواب اس کا دیں گے لیکن ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو منٹالیٹی ہو گئی ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں جو آنند نے بھی جو بات کہی ہے اگر اس پریسکرپشن پر لگ دیا گیا کہ آپ کو آپریشن کرانا ہے یا آپ کو یہ بیماری آپ کو یہ جانچ کرانی ہے تو دوسرے ڈاکٹرز بھی کیا اسی کو آگے بڑھا دیتے ہیں یہ ایک منٹالیٹی ہے دیکھیں بار بار میں بشانتر ہونے سے منا کر رہا ہوں آپ کا سبجیکٹ ہے کہ 44% سرزیری جو ہے وہ بچائی جا سکتی تھی یہ بشانتر کا سوال نہیں ہے ساری کا جی نے بولا کہ آپ سیکنڈ اپنین لے سکتے میرے بات میں تسائی پر لہ رہا ہوں آپ کو آپ کا بشاہ ہے کہ 44% سرزیری بے ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر اس کے لئے پریس کرتا پہلے بات ٹوٹل پہلے اس کا اسیسمنٹ اس دنگ سے ہونا چاہیے کہ ٹوٹل سرزیری کتنی ہوتی ہے اگر بیہار میں ایک لاکھ سرزیری اس کے لئے تو سیکنڈ اپنین کے لوگوں کو بلانا ہوگا وہی تو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں ایک لاکھ سرزیری ہوتی ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان سرزیری کے لئے کوئی الٹرنیٹی موجود تھا یا نہیں جیسے ادھارن کے لئے کہ گول سٹون تھا میں نے آپ کو بار بار بولا اس کے لئے کوئی دوسرا اب اس میں بھی اگر چاہے آدمی تو دس سال تک دوا کھاتے رہے اور اپریشن نہ کر آئے اور پھر اگر اس کو پینکریٹائیٹیز ہو جائے اور کینسر ہو جائے تو ڈاکٹر بلیمد ہوگا تو میرا کہنا ہے کہ ہم لوگ جو مائیڈ میٹکل سائنس پر ہیں یعنی انشورٹ آجائے جی یہ پوری سیکنڈ اپنین سرسہ پر آپ سوال اٹھا رہے ہیں سروے پر میری بات سنیں سروے تو بالکل غلط ہے آپ کا میرا نہیں ہے سروے میں انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ کس ڈنکی سرجری ہم نے پڑھا رہی ہے سیجیریان سے مقصد رکھ رہا ہے نہیں اوورال اگر یہ ہے سرجری آخر کس ڈنکی ہوتی ہے سرجری یا تو بھون میں ہوتی ہے سرجری یا تو پیٹ میں کوئی بیماری ہے اس کے لیے ہوتی ہے سیجیریان ہوتا ہے اپنڈیسیکٹومی ہوتی ہے برین سرجری ہوتی ہے کارڈیاک سرجری ہوتی ہے چھیک ہے یعنی آپ اس سرجریز یہ اتفاق نہیں رہتی دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ جس چیز کے بارے میں بھی سرجری ہوتی ہے سب میں کنجرویٹیو ٹریٹمنٹ کا بھی اسکوپ ہوتا ہے کنجرویٹیو ٹریٹمنٹ کا بھی اسکوپ ہوتا ہے جیسے آپ بہت سے ہارڈ کے ڈیجیز میں آپ دوا پر چاہیں تو آپ ساٹھ برس کے عمر تک بھی نہیں وہ کمپلیکیٹ چھیک ہے آجیہ جی کے ساب سے سروے پر ہی سوال اٹھ رہا ہے لیکن ساریکہ جی آپ نے جو بات کہی تھی ایک درشک نے وہ بھی کہا کہ کیوں نہیں سیکنڈ اوپینین لینے میں تھوڑا سا ڈر لگتا ہے دوسرا دربنگا میں 99% سیزیریان آپ نے خود ایک بات کہی تھی کہ کئی پربندن کا بھی دواب ہوتا ہے اور وہاں پر بھی آپریشن کی بات سامنے آتی ہے ہم اس سے پہلے ایک پوئنٹ یہ رکھنا چاہیں گے جو آپریشن کی بات ہو رہی ہے ایک چیز بہت اچھی طرح سے سامج کو سمجھنا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی ڈاکٹر گلت آپریشن نہیں کرے گا ایک اٹھال وہ آپریشن کرے گا وہ مریض کو ٹھیک کرنے کے لئے ہی کرے گا اور پربندن کا دباؤ نہیں ہوتا اور پربندن کا سوپر ہمیشہ مریض کو اور کوئی کر ریلیف ویڈ بیٹر منی ہم آل رائیٹ there is no harm جب آپ دال چاول بھی کھا کے آپ سوست رہ سکتے ہیں پر آپ چکن مٹن بھی کھا کے بھی سوست رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ ہو سکتا ہے کونزرویٹیو میننج سے بھی ٹھیک رہے بھی ٹھیک رہے پر سرجری سے آپ ٹھیک ہوں گے جب وہ والا پوائنٹ آتا ہے تب سماج کو لگتا ہے جب میں کونزرویٹیو سے بھی ٹھیک ہو سکتا تھا تو آپ وہ رسک کیوں نہیں اٹھائے تو جب سرجری سے گارنٹیڈ ریلیف رہتا ہے کوئی کر ریلیف رہتا ہے دیفنیٹلی فانانشل گین تو در ہسپتل اور تو در انڈیویجال دکٹر رہتا ہی رہتا ہے اور جہاں دباو کی بات آتی ہے وہ یوزیلی I made it very clear it is یوزیلی not ایکسپشن سر رول سب جگہ رہتا ہے یوزیلی not by doctor and institutes to earn money they are business minded so جو گندگی باقی سماج میں ہے پھر وہ گندگی is یعنی دونوں چیزیں آپ کے ساab سے دونوں چیزیں کچھ ویسا بھی ہے کچھ corporate houses میں اس طریقے کی چیزیں بھی ہیں بہرال ایک درشک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سواغت ہے مدیپورا سے منہ ہے منہ جی بولیے کیا کہیں گے آج یعنی آپ یہ مانتے ہیں کس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں یہ جو second opinion کا سروے ہے یہ سچ ہے ایک نیویدن ہے سماج کو سماج کو نیویدن ہے کرپیا کر کے اچھے انسان پیدا کریں اچھے سنسکار بچوں میں ڈالیں تاکہ کل کے تارک میں وہ سانسط میں جائیں یا وہ ڈاکٹری میں جائیں ان کے اندر اچھے سنسکار ہو چھیک ہے سالی ہمیشہ کوئی بھی کوئی بھی پروفیشن میں ایک اور درشک ہے ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں وکاس ہمارے ساتھ جوڑے میں بولیے وکاس جی آپ کیا کہیں گے آخری یہ ہو کیا چلیے آپ اس بات کو مانتے ہیں شکریہ وکاس جی ان سوالوں کا جواب ہم ضرور لیں گے لیکن فلال ایک چھوٹے سے بریک کے لیے مجبوری ہے اندر ہم آپ کے پاس بھی لوٹیں گے بریک کے لیے رک رہے ہیں لیکن جب بریک سے لوٹیں گے تو جو بات آ رہی تھے یہاں پر کہ عام لوگ کیا سوستے ہیں کچھ عام لوگوں سے بھی ہمارے سواداتا نے بات کرنے کی کوشش کی ہے کیا عام لوگوں نے کہا ہے ہم آپ کو سنائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد سواگت ہے پرویہ مہی میں ہم لگتار بات کر رہے ہیں آپریشن سرجری کی آپریشن سرجری اور سیکنڈ اپنین کے خلاصے پر پتنا کے عام لوگوں اور خاص طور سے مہیلاؤں کی کیا رہا ہے یہ جانے کی کوشش کی ہے زی میڈیا سموہ داتا روپے اندر شریفاستب نے چاہیے کی نورمل ڈیلیوڑی ہو جائے لیکن دو ترکتو پیسہ کیلئے وہ لوگ ایسا کرتا ہے بلکل نہیں سہی ہے یہ ہر ڈاکٹر کو آتھی کرنا چاہیے آتکال تو یہ پیشہ بنا لیا ہے لوگ کی جتنا جلدی ہو آپریشن کرو اور بچہ نکالو پیسن کو اٹھاؤ پھر بھی دوسرا آتھی کرو کہیں نہ کہیں مہیلاؤں کی تو پڑھتا ہی ہے سہت پر بھاری ہاں جو چیز آسانی سے وہ ساہ ہر چیز میں آپریٹ ہی کر دے تو آپریٹ کرنا اور نورمل میں دونوں میں انتر ہو جاتا ہے نا تو نورمل میں آرام سے ہو گیا یہ تو اس میں آتھی بھی کاشٹ بھی ہر چیز سے ڈاکٹر تو اپنا صوبدہ کیلئے ملے کرتا ہے اس سے سوڑی کا بات ہجار کو بیماریو لگ جاتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں جتنا کوشی ہے تو اپریسن نہیں کرنا چاہیے صحیح تو نہیں گلت ہے بہت پرسانی ہوتی ہے پرسانی تو بہت ہوتی ہے کیا کاران ہے آپ سمجھتے نہیں جائیے ہسپیٹل میں ترنت بولتے کہ نہیں آئیس نہیں ہوگا آپ کو نورمل جلدی اپریسن کرنا پڑے گا بچہ اُلٹا ہے تو یہ ہو گیا ہے بچہ پیسا کے چلتے اکسیزن نہیں بچہ کر دیا ہو کر دیا اس سبب کو مجبوری سمبول کر دیتے پیسا کے چلتے جس کو پرسانی ہوتا اس کو ہوتا ہوتا مہیلاؤں کے ساتھ پریوار میں سماج میں پریسانی ہوتی ہے پیسے کے کھرچ ہوتے ہیں کنھے کے پاس پیسے نہیں ہیں ڈاکٹر کے پہلے پیس چاہیے وہ تو اپنا گھر کے پریسانی جان چکتے نہیں ہاں بھوکے ہیں کھائے ہیں وہ تو دیکھتے نہیں لیکن نورمل ہونے والا آج کل کے مہیلاؤں وہ زیادہ ریشن رہتے اس سے بچہ پہ بڑے سانی ہوتی ہے تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے جو مہیلائیں ہیں خاص طور سے مہیلائیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ آپریشن زبردستی کرا دیا جاتا ہے جب وہ جاتی ہیں پرسف کے لیے بہرحال ہمارے ساتھ دو خاص مہمان سٹوڈیو میں اور سموہ داتا آنند بھی جڑے میں ساری جتنے بھی بیان تھے وہ کہیں سوال آپ پر بھی اٹھ رہے تھے کیونکہ آپ بھی مہیلہ روگ ویشش شک ہیں اور کہا جا رہا تھا کہ زبردستی سے زیرین کروا دیا جاتا ہے کیا اس میں کوئی سچائی ہے مریض کے پریجن زیادہ ڈالتے ہیں زیرین کے لئے believe me or not کیونکہ جیسے ہی لیبر پین سٹارٹ ہو جاتا ہے پیشنٹ کو سارے شوق ختم ہو جاتے ہیں نورمل لیبر کے درد کے تھروں برداش اس مریض کو کشٹ میں روئی گئی ساتھ ساتھ میں ہزبن سپیشلی جب دے رہے ہیں اپنا نقصان اٹھاتے ہوئے کہ میرے ہاتھ میں چاک ہو ہے پر میں نہیں چلا رہی ہوں اور تب ہی بھی کو آپ پیشن نہیں ملتا ہے بیہار کو ہی لی جی اب ہی 55% ہی انسٹیوشنل ڈیلیبری ہو رہا ہے یعنی 45% گاؤں میں ہوتے ہیں جو نورمال ہی ہوتے ہوں گے دائی کرتی ہوگی یا گھر کی مہلائیں کرتی ہوں گی اس کے بعد جو انسٹیوشنل ڈیلیبری جو 55% ہو رہے ہیں اس میں رہتے کیا یہ غلط نہیں ہے ہم کچھ چھپے نہیں اس لی نہیں دے پائیں گے برکز ہم 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 سنتے ہیں ہم 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 ہیں اور اس طرح کے ایٹیٹیوٹ سے بنا ہی ہوس بٹ نیچرلی آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے مورل سٹانڈرڈ مطلب کچھ چیز ہم ریکویسٹ کی آپ خریپیہ کر کے آم ڈاکٹروں کو اس میں نہیں کتا ہی نہیں یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اور اس بات کو زی میڈیا لگتار کہہ رہی ہے کہ بھلے سرور ریپیوٹ جو بھی ہو لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کہ زیادہ دکٹر ایسے ہیں جو کہیں کہیں ابھی بھی مریضوں کی زندگی ہم دعوے کے ساتھ کہ سکتے ہیں کہ still we are the best ساری جی so called god کہ جاتا ہے ہم یہ بول رہے ہیں کہ اگر پورے world میں ہمارے انڈیا میں برائی ہے ہمیں بھی برائی ہے we are still far less bad than the others دوسرے سے compare کریں دھرتی کی بھگوان ہے دوسرے سے compare آپ کیسے کریں ہم اپنے پیش کو اچھا کریں یہ ہم میرے نظر میں جتنے بھی ڈاکٹر سے انسانیت بہت کھوٹ 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 کے بھری ہے i'm proud to be a doctor and i'm very جو ذمہ داری ہوتی ہے جو مقصد ہوتا ہے وہ بالکل الگ ہے لوگوں کا جان بچان اور ایسا کرتے ہیں بار بار زی میڈیا یہ کہ موسیقی